اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیم الصلاة وعطو الزکاة وقرز اللہ قرزا حسنا وما تقدم لی انفسكم من خیر تجدوه انداللہ وخیر وعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکاة دیتے رہو اور اللہ کو قرز حسنا دو اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالی کے یہاں بہتر سے بہتر عجل اور ثواب زیادہ سے زیادہ پاؤگے اللہ تعالی سے معافی مانگتے رہو یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے خواتین و حضرات اللہ کا اپنی بات کہنے کا اندازہ بیان دیکھئے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کس حد تک پیار و محبت ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں سے جو خود کفیل اور مغلو ذر سے آشائشدار ہیں ضرورت اور حاجت مندوں کی مدد کرانے کے لیے اللہ اپنے آپ کو استعمال کر رہا ہے کہ اے لوگو مجھے قرض حسنا دو تمہارا یہ دیا ہوا مال ضائع اور بیکار نہیں جائے گا بلکہ بہتر سے بہتر عجل و ثواب ملے گا ذرا تصور کیجئے کہ رب العالمین کی ذات اور ایک نادار غریب بندے کی ذات اتنا بڑا رشتہ اللہ کا اس غریب سے ہے بہت بڑا سوچنے کا ٹوپک ہے میرے بھائی دوستو اللہ تعالی کی بلند و بالا ذات اپنی اس غریب بندے کی خاطر مال و ذروالے بندے کا مقروض ہوا چاہتی ہے یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو ہی واقعی رب العالمین ہے ارحم الراحمین ہے تیرے لیے امیر ہوں یا غریب سب بندے برابر ہیں اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ صرف تقویٰ اور پہزگاری کی بنیاد پر ہے یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیرے ایک ایسے قبر سے کہ میں مال و دولت کے نشے میں تیرے کسی غریب بندے کو حقیر سمجھوں اور ہر بندے کو ایسے قبر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں دونوں طرح کے بندوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا بھی اور جو مال و ذر کے نشے میں چور ہیں اور غریب و نادار حقیر سمجھتے ہیں ان کا بھی دونوں طلاع کے اشخاص کے انجام کا بھی ذکر کیا ہے دوستو یہ رب العالمین کی وہ کتاب پڑھ رہا ہوں جس کے کلام کو خود قرآن پاک نے لارائب کہہ کر سچا ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ قحف آیت نمبر بتیستہ چوالیس میں دو شخصوں کا قصہ بیان کیا ہے چنانچہ ارشاد پاک ہے کہ انہیں دو شخصوں کی مثال بھی سنا دے جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کو دے رکھے تھے جنہیں خجوروں کے درختوں سے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی الغرض اس کے پاس میوے تھے ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد اور آدمیوں کے اعتبار سے بھی زیادہ عزت والا ہوں اسی عالم میں وہ اپنے باغ میں گیا کہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہا تھا کہنے لگا کہ میرے خیال میں تو یہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتا اور میرا گمان بھی نہیں ہے کہ قیامت کا بھی قائم ہوگی اور اگر میں پروردگار کی بارگاہ میں واپس بھی گیا تو اس سے بہتر منزل حاصل کرلوں گا اس کے اس ساتھی نے کہا کہ تُو نے اس کا انکار کیا ہے جس نے تجھے خاک سے پیدا کیا پھر نطفے سے گزارا اور پھر باقاعدہ انسان بنا دیا لیکن میرا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کا کسی کو شریک نہیں بنا سکتا اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تھا تو کہتا ماشاءاللہ اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے اگر تُو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں مال اور اولاد کے اعتبار سے تجھ سے کم تر ہوں امید کرتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے بھی تیرے باغات سے بہتر باغات انعیت کر دے اور ان باغات پر آسمان سے ایسی آفت نازل کر دے جو سب خاک کر دے اور چٹیل میدان بنا دے یا ان باغات کا پانی خوشک ہو جائے اور تُو اس کے طلب کرنے پر بھی قادر نہ ہو پھر اس کے باغ کے پھل آفت میں گھیر دی گئے تو وہ ان اخراجات پر ہاتھ ملنے لگا جو اس نے اپنے باغ کی تیاری میں صرف کیے تھے جبکہ باغ اپنی شاخوں کے بل الٹا پڑا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بناتا اور اب اس کے پاس کوئی گروہ یا جماعت بھی نہیں تھی جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا ثابت ہوا کہ اختیارات اللہ برحق کے لئے ہیں ثواب دینے اور انجام دینے کے اعتبار سے بس وہی بہتر ہے دوستو یہ تھا قرآن پاک کا ایک عبرتناک واقع جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو امیری اور غیریبی کے امتیاز کو حقیر سمجھنے کا انجام کی ستھ تک مہت جاتا ہے دوستو اب ذرا ان کا حال بھی سن لو جو اللہ کی راہ میں فی سبی اللہ خرچ کرتے ہیں قرآن پاک سور بقرہ آیت نمبر 261 پر رشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کسی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور ہر بال میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے لئے چاہتا ہے اور اضافہ بھی کر دیتا ہے وہ صاحب وسط بھی ہے اور علیم بھی ہے دوستو خدا کے کلام کی بلاغت کا اندازہ کیجئے کوئی کتاب کوئی عدب لٹریچر گفتگو کا اس لو اس بلاغت کا مقابلہ کرنے سے قاسر ہے کہ ایک دانے کے بدلے میں سات سو دانوں کا وعدہ اور پھر اس میں بھی اضافہ کا وعدہ اور اضافہ کی یقین دہانی کا علم و وسط کے ساتھ کیا خوب انداز ہے اللہ کے بیان کرنے کا دوستو یہ ہیں کچھ مختصر سی قرآنی آیات جو انسانی معاشرے کی سوچ میں ہمدردانہ جذبہ پیدا کرنا چاہتی ہیں تاکہ زمین پر اعتدال قائم ہو جائے اور انسانی معاشرہ نفرت اور عضاوت سے پاک ہو جائے موسیقی